اسلام علیکم گائے میں پھر سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت ٹھیک تھاک ہوں گے اس بار جو میرا یہ ٹوپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج میں آپ کو کچھ پانچ ایسے سائن بتاؤں گا جس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کی فیمیل کیٹ ہیٹ پر ہے یا نہیں ہے یہ موسٹی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری فیمیل کیٹ ہیٹ پر ہے یا نہیں تو آج آپ کو میں کچھ ایسے پانچ سٹیپ آپ کو پانچ سائن بتاؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی تاکہ آپ کو ایزی رہے جب بھی آپ کی فیمیل کیٹ ہیٹ پر آئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے تو آج کا ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا کہ آپ میرا چینلل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ریگلرلی ملتی رہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جب بھی آپ کی فیمیل کیٹ ہیٹ پر آتی ہے تو وہ فائف سائن ضرور پورے کرتی ہے وہ ان مراحل سے ضرور گزرتی ہے تو آپ کو میں ایک ایک کر کے سب سائن بتاؤں گا جو پہلا سائن ہے وہ یہ ہے کہ فیمیل کیٹ میل کیٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آوازیں نکالتی ہوں چیوہ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آوازیں نکال رہی ہیں میل کیٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح سے یہ میل کیٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے اگر تو آپ کے گھر میں میل کیٹ ہے تو وہ ایزیلی میٹنگ ہو جائے گی اگر کچھ فیمیل کیٹ باہر جانے کی بھی کوشش کرتی ہیں یا میل کیٹ کو گھر بلانے کی بھی کوشش کرتی ہیں تو میک شور کہ آپ کے پاس اس ٹائم میل کیٹ ہو تاکہ اس کی میٹنگ آرام سے ہو سکے ورنہ یہ بہت زیادہ اپسٹ بھی ہو سکتی ہیں تو دوسرا اور بہت زیادہ امپورٹنٹ جو اس کے اندر سائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بیلی اور بیک کو بہت زیادہ زمین پر رول کرتی ہے اور بار بار رول کرتی ہے اگر آپ کبھی نوٹ کریں آپ کی فیمیل کیٹ ہیٹ پر آئی ہو تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو زمین پر رول کرتی ہے اور جب تک وہ ہیٹ سے نکل نہیں جاتی وہ اس کو کنٹینیو کرتی ہے بار بار کرتی ہے اس چیز کو اور تیسرا اور انتہائی زیادہ امپورٹنٹ جو کے سائن ہے اگر آپ کی فیمیل کیٹ صرف ایک یہی سائن پورا کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیمیل کیٹ ہیٹ پر ہے باقی بے شک سائن پورے نہ کر رہی ہو تو اس طرح سے اپنی بیگ کو پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں اور یہ ایکسٹریملی ہیٹ پر ہے اس ٹائم تو جب یہ اس طرح سے بہیف کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسٹریملی ہیٹ پر ہیں اور ان کو میل کیٹ کی اور پارٹنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اچھا یہی رہت ہے کہ آپ کی پاس میل ہو اگر آپ کی میل نہیں ہے تو آپ کسی سے میل لے کریں اپنی فیمیل کیٹ دے کر اس کی میٹنگ ضرور کروا لیں اور چوتھا سائن یہ ہے کہ یہ اپنے اونر کے ساتھ جو اس کا اونر ہے پیٹ اونر وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ لیو ایفیکشن شو کرواتی ہے اپنے آپ کو بار بار اس کے ساتھ لگتی ہے جہا کے اس کو پیار کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ بھی ایک سائن ہے لیکن اس طرح نورملی بھی کیٹس کرتی ہے لیکن اگر ہیٹ کے اندر اس طرح کرے تو اس طرح سے یہ اپنا پیار اپنے اونر کو جتھاتی ہے ایکسٹر ہیٹ میں ایسا نورملی بھی کرتی ہے لیکن جب ہیٹ میں باقی سائنس پڑے ہو رہے ہوں تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے ہیٹ کی اور ہیٹ کا جو آخری سائن ہے جو کہ پانچ سائن میں سے آخری سائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے سر کو اپنی بیک کو دوسری چیزوں کے ساتھ رپ کرتے ہیں رگرتے ہیں خاص طور پر کرسیوں کے ساتھ ٹیبل سے ساتھ سوفا کے ساتھ بہت زیادہ رپ کرتے ہیں یہ تو یہ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹن سائن ہے اور یہ پانچ سائنس بہت زیادہ امپورٹن ہے اگر آپ نے پتہ کرنا ہے کہ آپ کی فی میل کیٹ ہیٹ پر ہے یا نہیں ہے اگر ان میں سے سپیشلی جو تیسرا اور دوسرا سائن اگر وہ پورا کر رہی ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کی فی میل کیٹ ہیٹ پر ہے اور اس کو میل اور پارٹنر کی امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہوگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے کمینڈ میں بتائیں کہ آپ کو نیکس ویڈیو کیسی چاہیے آپ کا کیا کوئسٹن ہے تاکہ میں اس کے پر ویڈیو بنا سکوں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلیک کر دیں اور یہ ویڈیوز بھی شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کس ٹوپک پر ویڈیو بناوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو سکے تب تک کے لئے یہ دیجئے مجھے اجازت اللہ